الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد سلاللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہی وبارک وسلم علی اما بعدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم سراط الذین عنعمت عليهم وقال سبحانه وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قاب قوسین او ادنا صدق اللہ مولانا الازیم وصدق رسوله النبی الحبیب الكریم قال سبحانه وتعالی فی شان حبیب الكریم رعوف الرحیم مخبرون وآمرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملند آوا سے درود پاک پڑھیں اللہم ملند آوا سے درود پاک پڑھیں ملند آوا سے درود پاک پڑھیں معزز علماء کرام میرے مرشد کریم کے نائبین اور تمام جماعت مکتصر سے بیان میں میں نے اس سورہ سے مکتصر سی تلاوت کی آپ غور سے محبت سے سنیں گے تو انشاء اللہ تعالی آپ کو لطف آ جائے گا ہر مومن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے میں آپ کا توجہ چاہتا ہوں ہر مومن مسلمان گنہگار ہو پرہیزگار ہو عالم ہو فاضل ہو ولی ہو قطب ہو غنس ہو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک عام مسلمان اپنے ارادے سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں یہ پڑھتا ہے کہ اہد نصرات المستقیم اے میر رب مجھے تو سیدھا راستہ دکھا دے یہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے نفل پڑھے گا سنت پڑھے گا واجب پڑھے گا فرض پڑھے گا تو وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا تو رب العزت سے وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مولا اہد نصرات المستقیم یہی دعا ایک عالم بھی پڑھتا ہے نماز میں یہی دعا ایک ولی کامل بھی پڑھتا ہے یہی دعا غنص و قطب نے بھی پڑھی یہی دعا صحابہ اکرام نے بھی پڑھی اور خود یہی دعا جو ہے میرے آقا میرے مجنی میرے ماہی میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں پڑھی آج کی اس مجلس میں یہ راز کھلے گا کہ عام مسلمان جب کہتا ہے کہ مولا تو صرات مستقیم دکھا تو وہ کیا مانگتا ہے جب ولی کہتا ہے کہ اہد نصرات المستقیم تو ولی کیا مانگتا ہے جب صحابی کہتا ہے کہ اہد نصرات المستقیم تو صحابی کیا مانگتا ہے اور جب نبی کہتا ہے کہ اہدن اہدن سرات المستقیم تو محبوبِ خدا وہ کیا مانگتا ہے عام مسلمان جب کہتا ہے کہ مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا اللہ اکبر یہ آپ کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں نماز تو گھر پہ بھی ہے جمعہ تو اپنی پڑھوس کی مسجد میں بھی ہے وہاں نمازیں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہاں کیوں آئے سفر کیوں کیا آپ یہاں کیوں کٹھے ہوئے آپ یہاں کیوں آئے ہیں رات کو جاگے سادہ سا زنگر کھایا اب صبح سے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ نے نماز میں دعا کی تھی کہ اہدن سرات المستقیم اے ہمارے رب ہم تیرے نبی کے غلام ہیں ہم امتی ہیں چار نکیاں کرتے ہیں چار برے کام بھی ہو جاتے ہیں اے رب کریم ہم سربت سجود ہوئے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تو آپ تمام لوگوں کی دعا قبول ہو گئی دعا مستجاب ہو گئی اللہ نے فرمایا اے گنہگاہ اے غافل تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے مجھے سیدھا راستہ دکھا تو جا میرے ولی کی دربار پر جا میرے سجن سائی کی دربار پر جا میرے مرشد کامل جو میرے آپ کے مرشد کامل جا ادھر کیونکہ اگلے حصے میں میں نے خود تمہیں یہ تلقیم کی ہے کہ جب تم مجھ سے یہ دعا مانگو کہ ایک نصرہ تل مستقیم اے رب ہمیں تو راستہ دکھا کونسا راستہ سیدھا سیدھا تو خود رب نے رہنمائی فرمائی ایک بندہ کہتا ہے میں موہد ہوں میں تو اللہ کی وحدت کو مانتا ہوں میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا میں ولیوں کو نہیں مانتا میں تو سیدھے راستے کو مانتا ہوں تو بس میں نماز پڑھوں گا میں عبادت کروں گا یہی میرا سیدھا راستہ لیکن رب نے اس موہد کو سمجھا لیا اس موہد کے ہزاروں نام ہوتے ہیں کوئی اسے کیا کہتا ہے کوئی کیا یہ دربار کیونکہ تصوف کی دربار ہے تو ہم کسی پر اٹیک نہیں کرتے ہم تفرقہ بازی نہیں کرتے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کر کے دور میں موہد کس کا نام ہے موہد کون ہوتا ہے موہد اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے وہ ولیوں کو نہیں مانیں گے وہ اللہ والوں کے فیض کو نہیں مانیں گے حالانکہ جب اس موہد نے اور عام مسلمان نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے رب کریم اہد نصرات المستقیم اے میرے رب تو مجھے سیدھا راستہ دکھا تو رب نے خود اس کی زبان سے کھلوایا کس کا راستہ سِرَوْتَ الَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ان کا راستہ میرے مولا مجھے دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا اللہ کہہ سکتا تھا کہ قابط اللہ کی طرف ہی جانا میرا سیدھا راستہ ہے صرف اللہ اللہ ہی کرنا میرا سیدھا راستہ ہے حج کی عبادت کرنا ہی میرا سیدھا راستہ ہے بس میرے ماحول کے اندر اللہ اللہ ہی کہنا یہ سیدھا راستہ ہے لیکن نہیں رب نے خود گائج کیا رب نے خود سمجھایا ملہ کو بھی سمجھایا مولوی کو بھی سمجھایا عام مسلمان کو بھی سمجھایا ایک موحب کو بھی سمجھایا کہ اگر تو مجھ سے سیدھا راستہ طلب کرتا ہے تو میرا سیدھا راستہ کونسا ہے سِرَوْتَ الَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ ہی میرا سیدھا راستہ ہے جن پر انام ہوا اور وہ کون ہیں النبی جی الصدیقین الصالحین الشہداء اللہ فرماتا ہے نبی کا راستہ سیدھا ہے ولی کا راستہ سیدھا ہے شہید کا راستہ سیدھا ہے صدیق کا راستہ سیدھا ہے بتا چلا کہ جو ہم نے دعا کی تھی کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تو سجن سائن کی طرف بھیج کر خدا نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا اور آپ کہہ دیں الحمدللہ سب ملکہ کہیں الحمدللہ سب کہیں کہ رب نے ہماری رہنمائی کی الحمدللہ یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی سورہ میں نے عرض کیا نا ایک ولی بھی پڑھتا ہے جب ولی کہتا ہے کہ اہدن السراط المستقیم اللہ کا ولی تو پہلے ہی شریعت پہ چلتا ہے نا اللہ کا ولی تو پہلے ہی نبی کی تعلیم پہ چلتا ہے اور مصطفیٰ کی تعلیم سکھاتا ہے تو پھر وہ کونسا سراط مستقیم مانگ رہا ہے اللہ کے ولی کی سراط مستقیم یہ ہے کہ وہ رب کریم کے عشق میں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہوا اپنے باطنی ترقی کے ساتھ پہلے اپنے شیخ میں فنا ہو جائے پھر نبی کے عشق میں فنا ہو جائے پھر نبی کے عشق کے بعد اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے جب وہ اللہ کی ذات میں فنا ہوگا تو اس کو بکا ملے گی خدا اسے رجوع کرے گا اپنی مخلوق کی طرف تو یہ ولی کی سراط مستقیم ہے یہ ولی کی سراط مستقیم ہے پھر صحابی کی سراط مستقیم کیا ہے کہ ایک وہ صحابی جو اپنی آنکھیں چہرے مصطفیٰ پر گاڑے رکھتا ہے نبی کی اطاق میں صبح و شام صرف کرتا ہے میرا آقا کہے کہ مال دے دے وہ مال دے دے پیسہ دے دے اللہ کی راہ میں وہ پیسہ دے دے وہ کہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان قربان کر اپنے بچے قربان کر وہ سب کچھ کر دے نبی اٹھے تو وہ بھی اٹھے نبی سوئے تو اسی طریقے سے سوئے نبی جہاد کرے وہ جہاد کرے یعنی وہ صحابی جب اپنے محبوب مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو یہ صحابی کی اہدن سراط المستقیم کی دعا قبول ہو اب نبی کی سراط مستقیم کیا ہے میں نے سورہ نجم سے چند الفاظ پڑھے یہ ہے نبی کی سراط یہ مصطفیٰ کی سراط مستقیم ہے مکہ میں وحدت کے نور کو پھیلایا مدینہ آئے بدر کا غزوہ کیا اہد کا غزوہ کیا خندق کا غزوہ کیا تبو کا غزوہ کیا میرے مصطفیٰ نے جہاد کیا اور جب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اہدن سراط المستقیم اے میرے مولا اے میرے محبوب نبی آپ کو رب سے سراط مستقیم مانگ رہے ہیں آپ تو پہلے ہی سیدھے راستے پہ ہیں آپ تو ہمیں سراط مستقیم پر چلانے والے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ کون سی سراط مستقیم مانگ رہے ہیں تو مصطفیٰ کی سراط مستقیم کیا ہو کہ امہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں جبریل امیر اپنے تھنڈی آنکھیں مصطفیٰ کے قدموں کو لگا دیتا ہے پوری کائنات کو ساکت کر دیا جاتا ہے پوری کائنات میں جنبش نہیں ہو رہی ریموٹ کنٹرول کے ساتھ رب العزت نے پوری کائنات کو ہولڈ کر دیا اسطاب کر دیا جبریل کو کہا کہ جا میرے نبی کے قدموں کے ساتھ اپنی آنکھیں لگاؤ جب مصطفیٰ اٹھے تو اسے ارد کر اے مصطفیٰ اے مجتبہ اے نبی الخدا آج اٹھیں پوری کائنات خاموش ہے آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ اہدن سراط المستقیم میرے نبی تیری سراط المستقیم یہ ہے کہ یہاں سے اٹھیں گے آپ براک پر سوار ہوں گے جبریل امین باگ سنبھالے گا پھر مسجد اقصام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو آپ نماز پڑھائیں گے پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ آسمان پار کریں گے جب صدرت المنتحہ کا مقام آئے گا تو جبریل کی مندل یہاں رک جائے گی آپ کی سراط مستقیم اور آگے ہوگی اللہ اکبر مصطفیٰ جارے سراط مصطفیٰ کی دعا میرے احمد مجتبہ کی قبول ہے جب منزلیں پڑھتی گئیں جو نبی نے کہا تھا کہ مولا سراط مستقیم مجھے سیدھا راستہ دکھا تو رب نے کہا آ مصطفیٰ آ میرے نبی آ میرے محمد آج میں تجھے اس مقام تک پہنچا دیتا ہوں اس سراط مستقیم کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہوں جس کے لئے کلیم نے تمنا کی پوری نہ ہوئی عیسیٰ نے تمنا کی پوری نہ ہوئی آدم نے تمنا کی پوری نہیں ہوئی کیونکہ میرے محبوب تو مصطفیٰ بھی ہے تو مجتبہ بھی ہے تو میرا رسول بھی ہے تو میرا نبی بھی ہے لیکن تو میرا محبوب بھی ہے یہ تیری سراط مستقیم ہے کہ اس مقام پر میں تجھے پہنچا دوں گا جہاں صرف تو ہوگا اور میں ہوں گا میرا پیار ہوگا تیرا اقرار ہوگا تیرا ذکر ہوگا میرا فکر ہوگا تو مانتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا قاب قوسین او ادنا قاب قوسین تو دو کمانوں کا فاصلہ قاب قوسین تو دو کمانوں کا فاصلہ ہے مصطفیٰ کی سراط مستقیم کا دوستو لیکن یہ او ادنا کیا ہے اس سے بھی قریب کیا ہے بس یہاں صوفی مست ہو جاتے ہیں یہاں فقیر دیوانے ہو جاتے ہیں پکار ہوتے ہیں کہ آدم جو پوش پائے آئے پان کھیل کھائے مچ عشق جو مچائے خود عشق بن جی آئے جوڑے قلب بیت ربی انسانہ میں سمایو جسی ذات کے صفت میں ملکنت سر جھکایو یہ میری نبی کی سراط مستقیم ہے کہ نہ زمین ہے نہ زمان ہے نہ مکہ ہے نہ مکہ ہے نہ مکائل ہے نہ جبریل ہے نہ اسفیل ہے بس مولا کا نور ہے اور اس نور کے ساتھ نور جا کے ملتا ہے اور جو رب دیتا ہے وہ لیتا ہے لے کر اپنے پاس نہیں رکھتا اپنی امت کے اندر تقسیم کر دیتا ہے کیا خیال ہے آپ کا اس راستے پہ چلنا ہے آپ نے ادراحات اٹھائے سبحان اللہ میں نے کیوں بولا کیا اس معرفت کے راستے بند ہو گئے نہیں ثبوت کیا دوں آپ کو کہ حضرت خواجہ محمد زمان لواری شریف والے ان کا مرید جا رہا ہے اور وہ بزرگ گرہور شریف کا عبد الرحیم جو ابھی بھئیب بھی نہیں ہوا تھا اس نے اس کا اقیدہ وہی تھا جو میں نے پہلے بیان کیا جس کو کہتے ہیں توحید کا عقیدہ حضرت کے مرید کو دیکھا کہتا ہے یار کہاں جا رہے ہو جیسے آپ سے بھی لوگوں نے پوچھا ہوگا کوئی برطانیہ سے میرا بھائی تشریف لائے کوئی پنجاب سے کوئی سندھ سے بھئی کہاں جا رہے ہو توپیاں سجائی ہوئی ہیں پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں پہلے تو ہم نے آپ کو کسی شادی بیانے بھی ایسا نہیں دیکھا آپ کے چیرے سے نور چمت رہا ہے امامیں آپ کے سروں پہ ہیں آپ تو مولوی بھی نہیں یہ پگڑیاں تو مولوی پہنتے ہیں تو آپ نے کہا تمہیں کیا بتا کہ ہم عشق محمد کی خیرات بٹ رہی ہے اللہ آباد میں اور بانتنے والا میرا سجن پیر ہے ہم وہاں سے مانگنے جا رہے ہیں ہم وہ خیرات لینے کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھو دوستو اس فقیر نے جا کے اپنے مرشد کو بتایا کیونکہ ملا عبد الرحیم جو سکت ملا تھا اس نے کہا پیر کے پاس جا رہے ہو اس سے پوچھنا کہ میراج کے مزے صرف مصطفیٰ کے لیے ہیں یا کچھ غلاموں کا بھی حصہ اس میں ہے یہ کس نے کوششن کیا تھا اس پکے پکے اس دور کے ملا نے جو بعد میں ولیے کامل بنا مرید گیا وہ بات بھول گیا کہ مجھے کیا میسید ملا تھا ولی کا شان تو یہ ہے نا ادھر توجہ کریں ولی کا شان یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں حضرہ بھا آپ بیٹھے ہیں ملتان آپ بیٹھے ہیں لاہو آپ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ آپ بیٹھے ہیں یوکے میں اور آپ کے مرشد کی نظر میں اللہ نے پردے ہٹا دیئے اس کو پتا ہے کہ میرا مرید کس حال میں ہے اور وہاں سے فیض جاری ہے اگر یہ فیض جاری نہ ہوتا تو ادھر ہی سجن سائی کہہ چلے جاتے کیوں یکے میں کہتے ہو حق سجنسائیں کیوں ملتان میں کہتے ہو حق سجنسائیں کیوں لاہور میں کہتے ہو حق سجنسائیں کیوں فیصلت میں کہتے ہو حق سجنسائیں کیونکہ سجنسائیں kafیز قائنات کے چپے چپے میں آپ کو مل رہا ہے مرید بات بھول گیا اللہ قالب انہیو سے یاد دلاتا ہے اے اللہ والی ادرا تمہیں کوئی راستے میں مسئل ملی اطلاع ملا پیغام ملا تو وہ کھاپ گیا حضور ہو تو مجھے ملا فرمایا اس مللہ عبد الرحیم کو بولنا توجہ سے سنیں مللہ عبد الرحیم کو بولنا کہ ببدار کے بادشاہ خلیفہ حارم نشید نے پل بنایا تھا اپنے لشکر کے لیے دچلہ گریہ کے اوپر اس کا لشکر گزر گیا اس کا ٹائم پورا ہو گیا لیکن عام آدمی بھی جا رہا ہے کسی بے پابندی ندی جواب یہ تھا کہ خصوصی میراج میرے محبوب کے لیے ہے خصوصی میراج اور ملاقات میرے مصطفیٰ کے لیے میرے مجتبہ کے لیے لیکن امتیوں جب تم پیر کے ہاتھ میں پیر دن بھاہ دیتے ہو عقیدے کے مضبوط رہتے ہو تصفر شیخ پہ گفہ جاتے ہو ولی یہ کامل کے دھیوانے بن جاتے ہو اپنے حرشد کی عظمتوں کو شان کو بحضتوں کو جب اپنی دل میں سنا دے کے ہو تم میراج کے رات تم پر بھی کھل دیں گے تمہیں بھی لذت لو معافتِ الٰہی کا نصیب ہوتی ہے پھر جب مرشد کی ذات میں گم ہونا پھر خنا ہونا پھر بکا لگنا پھر واپس اللہ کی مخلوق میں آنا اور خدا کی مخلوق کو رنگ لگانا یہ میراج کا تحفہ نہیں تو کیا ہے اللہ ہم سب کو سراتِ مستقیم نصیب فرمائے جو نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں تین باپوں کا آج کے پروگرام میں اہد کرو وائدہ کرو جب وائدہ کرتے ہیں پھر مرد مومن اس کو کورا بھی کرتا ہے ایک وائدہ آپ سے یہ لینا ہے کہ پنجاب بھالو سندھ بھالو ولکستان بھالو آئو ایک صوبہ صوبہ پختون خیبر پختون پٹھان لالا لو یاری کے پکے اور دشمنی کے بھی تو بہنوں نے بلا یہ چاروں صوبوں کے دور آگئے پہلا وائدہ یہ کرو کہ مار جائیں گے جب تک دنیا نے ہے سفاکار ہیں گناہگار ہیں لیکن سراتِ مستقیم پر چلانے والا جو مرشد ہمیں ملا اس کی دعنم سے کبھی ہاتھ نہیں مکھانیں گے وائدہ کرو حق اللہ دوسرا وائدہ کرو کہ اپنی زبان کیونکہ نمازیں اپنی جگہ پر ہیں سنتیں اپنی جگہ پر ہیں امامیں اپنی جگہ پر ہیں شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہونا یہ بھی بڑا مقام ہے لیکن ایک وائدہ یہ کرو میرے سجنس ہیں کے غلاموں کہ اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے سبحان اللہ یہ حقود الیباق ہے نمبر تیسری آخری بات کروں کہ اٹھتے بیٹھتے بھونٹے پھرتے چلتے کام میں کاروبار میں مرشد کا دیا ہوا خوبصورت یعنی اللہ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ نے ہمیشہ 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 لہم